جی تو ناظرین مجود ہیں آج دریائے سترج پر دریائے سترج کے کنارے ہم مجود ہیں تو یہاں پر مجود ایک آدمی سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں آپ کو ملواتے ہیں جی اسلام علیکم اچھا انکل جی نام کی اپنا منور علیہ منور علیہ نا دنامہ جی کی کام کر رہے ہو تو سی اچھا کی کام کر دے ہو اچھا ناظرین اے ایس دریائے ایس پتن تے ساؤ کا پتن دا نام ہے یہ تے بیڑا چلان دے نے تے اگر ادھروں دوسری سیڈ تے جانا ہوئے تو کننا ٹائم اپن لگ جاند ہے چار پانچ منٹ اچھا اینا دے کہنا جی اگر اچھا ایک مربا ہے تو فاصلہ دوسری سیڈ دا تقریباً ایک مربا جیڈا دریائے تو چوڑا ہوئے تے پانچ چھے منٹ جیڈا ٹائم لاغ جاند ہے اگر دوسری سیڈ تے جانا ہوئے تے اچھا اے بیڑے تے کننے لوگ بیٹھ ساکتے ہیں ایک ٹائم چھے ساتھ ڈیڑھ سو بندہ دوسری سیڈ تے دوسری سیڈ تے ایسی ناظرین تے ایسی ناظرین تے دوسری سیڈ 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 تے دوسری جانب اوہی بیڑا ہون پہنچ چکے ہیں صحیح ہے جیڈا کہ دروں ہون روانا ہو یا سیڈ تقریباً چھے منٹے نوں جیڈا ٹائم لگیا اتر جانواستے تے ایک مربا ہے تو فاصلہ ہے جی دوسری سیڈ پتن دا تے ادھر بھی ایسے ترین جگہ بنی ہوئی ہے جائے میں تُسی دوسری سیڈ تے دوسری دوسری سکتے دوسری ساگ تے دوسری ساکتے Drs. اگر بزن زیادہ ہوئے گا تے انہوں کوئی ڈوبندہ یا اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے ناظرین امید کردہ کہ اے تو انہوں ویڈیو ساتھ اپساند آئی ہوئے گی تے اپنے ایس چینل نو سبسکرائب کر لیا جے تے ایسران یا مزید مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے واستے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لیا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی کہ ہم آج دریائے ستلج کے کنارے مرجود ہیں اور اس پتن کا نام ہے ساؤ کا پتن لوگ اس پتن کو کراس کرتے ہوئے اس طرف سے اس طرف دوسری جانب جاتے ہیں دوسری جانب ساؤ کا شہر ہے جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں تو اب ہم آپ کو بیڑے کے اوپر سے سارا ویو دکھاتے ہیں یہ دریائے ستلج آپ دیکھ سکتے ہیں جی کافی رکبہ ہے کافی بڑا ہے جی آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم بتاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو جی لے کر چلتے ہیں بیڑے کے اوپر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بلکل جو انا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بندہ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر جو انا قدم رکھے جا سکتا اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی لوگ جو اس کے اوپر موجود ہیں اب ہی جو ہیں سوار آ رہے ہیں یہ کہ دور دور سے کافی لوگ آ رہے ہیں جب یہ اس کا جو ٹائم پورا ہو جائے گا یا لوگ پورے ہو جائیں گے تعداد میں تو یہ چل پڑے گا صحیح ہے تو اس کے بعد یہ دوسری جانب جو اروانہ ہو جائے گا اس طرف یہ دریائے ستھلوچ کے اندر اب موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے اوپر بائک گیرہ موٹسا گیرہ بھی کھڑے کر رکھے ہوئے ہیں یہ ابھی جو ہے اس کو سیٹنگ گیرہ اس کی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اوپر پاکستان کا جنڈا بھی لگا ہو گا اس پت جو ہے بیڑے کے اوپر اس میں ابھی بھی جو ہے نا کافی دس بارہ سوار شامل ہیں تھوڑی دیر تک یہ جب جو ہے نا سوار پوری ہو جائیں گے تو اس کو روانہ کر دیں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس کے آگے ایک انجن لگا ہوگا انجن کی مدد کے وجہ سے یہ دوسری جانب جو ہے سفرتائے کرتا ہے اب یہ روانہ ہو جگا ہے جی اس طرف سے دوسری جانب جا رہا جی یہ لوگ جو ہیں اس پتن سے دریائے ستھلوچ کو کراس کرتے ہوئے دوسری جانب جاتے ہیں دوسری جانب جو ہے لوگوں ادھر دوسری جانب جو شہر موجود ہے ساؤ کا شہر ہے اس کا نام لوگ وہاں جاتے ہیں جی کیونکہ اس کے اوپر کوئی پلو بغیرہ تو ہے نہیں جس لوگ اس بیڑے کی مدد سے دوسری جانب سفر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اب یہ بیڑا دریا کے اندر جا رہا ہے دور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے جی آپ کو کافی انڈرسٹنگ ویڈیو نظر آ رہی ہے جی امید کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی سب لوگ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھ گنٹی کے بڈن کو بھی دبا دینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے اوپر بارہ سے پندرہ سوا جو تھے اور بیڑا جو ہے جا رہا ہے دوسری جانب دریا کو کراس کرتے ہوئے اور آج تو موسم بھی بہت اچھا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بادل ہوگی آگے چکے ہیں جی کوئی گرمی کا موسم نہیں ہے بلکل تھنڈا موسم ہے خوبصورت موسم بنا ہوا اور دریاء میں پانی بھی کافی ہے دیکھنے والا موسم ہے جی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے سب کو اچھی لگی ہوگی تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا